پیسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پھر ڈسلائک کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں تو جیسے اس مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں مووی کا مین کریکٹر سیونگ دکھایا جاتا ہے اور اس کی بیٹی کا ورڈے ہوتا ہے اسی لئے سیونگ کی مدر اسے کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ڈینر پر لے جا سکے لیکن اب سیونگ کو اور پیسوں کے ضرورت ہوتی ہے تو اسی لئے وہ اپنی مدر کا ایٹی ایم کارڈ چھرا لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی مدر کے ساری پیسے چھرا لیتا ہے اور پیسوں کو وہ لگا دیتا ہے ہارس رائیڈنگ میں اور اس گیم میں وہ چار ملین وان جیت جاتا ہے اب سیونگ نے ایک کمپنی سے بہت سارے پیسے ادھار لے رکھے تھے تو اسی لئے وہی لوگ اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اس کے بعد وہ سیونگ کو پکڑے لیتے ہیں اور وہ اسے کافی مارتے ہیں اور جب سیونگ ان کے پیسے لٹانے کے لیے اپنے پاپرز چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں یعنی وہ والی پیسے جس نے ہارس رائیڈنگ میں جیتے تھے اور تب اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ ان لوگوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا تو وہ ایک لڑکی سے ٹکرا گیا تھا تو ضرور اسی لڑکی نہیں اس کی جیب کاٹ لی اس کے بعد سیونگ کچھ پیسوں کا ارینج کرتا ہے اور اپنے بیٹی کو ڈینر پر لے جاتا ہے اس کے بعد سیونگ جلدی سے سٹیشن پر پہنچتا ہے لیکن ان لگلی اس کی ٹرین تو میس ہو گئی تھی اور جب سیونگ وہاں پر بیٹھ کر ٹرین کی آنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ تب یہ چانک سے اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور یہ ان نون پرسن تھا یعنی سیونگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا یہ وہ ان نون پرسن سیونگ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلا جاتا ہوں وہ سیونگ کو کہتا ہے کہ اگر تم اس گیم میں جیت گئے تو میں تمہیں ایک لاکھ وان دوں گا تب اتنی سارے پیسوں کا سن کر سیونگ کے گیم کھیلنے کے لیے اگری ہو جاتا ہے اس کے بعد سیونگ کافی مار کھانے کے بعد یہ گیم جیت جاتا ہے یعنی وہ ایک لاکھ وان حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اینان پرسن سیونگ کو ایک کارڈ دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم اور پیسے جتنا چاہتے ہو تو اس کارڈ پر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس پر کانٹرٹ کرنا اس کے بعد سیونگ جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی اگلی سال اپنے سٹیپ فادر کے ساتھ ایو ایس میں شفٹ ہو رہی ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیونگ کی ڈیووز ہو گئی ہے اور اس کی وائف نے دوسری شادی بھی کر لی ہے لیکن سیونگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اسے دور جائے لیکن اسے بہت ساری پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کی کسٹڈی واپس لینے کے لیے تو اس کے لیے سیونگ اس کارڈ والی نمبر پر کال کرتا ہے اس کے بعد سیونگ کو ایک گاڑی میں لائے جاتا ہے جہاں پر اور بھی لوگ تھے لیکن پھر ان سارے لوگوں کو بیہوش کر دیا جاتا ہے اور جب ان سب لوگوں کی آنکھ کھلتے ہیں تو وہ خود کو ایک فیسیلٹی میں پاتے ہیں جہاں ٹوٹل فور فیفٹی سکس لوگ تھے اور وہ وہاں پر ایس اپ پلیئر تھے کیونکہ ان سب کو ایک یونی فارم بھی بھینایا ہوا تھا اس فیسیلٹی کا ہوسٹ یعنی لیڈر ایک آدمی تھا جو کہ فرانٹ مین تھا وہاں پر اور وہ سب پر نظر رکھ رہا تھا اب یہاں پر ایک کامن چیز تھی کہ جتنے بھی لوگوں کو وہاں پر لیا گیا تھا ان سب نے کرزے لیے ہوئے تھے بہت زیادہ سیونگ وہاں پر پلیئر نمبر ون سے ملتا ہے جو کہ ایک بڑا آدمی تھا اس بڑے آدمی کو برین ٹیومر تھا یہ ہی وجہ تھی کہ وہ یہاں پر آیا تھا کیونکہ اس کی لائف تو ویسے بھی ختم ہی ہونے والی تھی اس کے بعد وہاں پر دو پلیئرز جن میں لڑکے کا نام سائی بیوک اور لڑکی کا نام جینگ ہوتا ہے ان کے بچ فائٹ ہوتی ہے اب یہاں پر سائی بیوک وہی لڑکی تھی جو سیونگ کے پیسے لے کر بھاگ گئی تھی یعنی اس نے اس کی جیب کٹی تھی سیونگ تو اسے دیکھتے ہی پہچا لیتا ہے اسی لئے وہ اپنے پیسے مانگنے کے لیے اس کے پال جاتا ہے تبھی وہاں پر کچھ گارڈز آ جاتے ہیں جنہوں نے پینک کلپ کا یونیفارم پہنا تھا اور ان کے فیس اچھی طرح سے کورڈ تھے گارڈز ان سبھی پلیئرز کو بتاتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر ٹوٹل چھ گیمز کھیلنی ہوگی اور جو اس گیم کا وینر ہوگا اسے بہت سارے پیسے ملے گی اس کے بعد ان سب سے ایک کانٹرپٹ پر سائن کروایا جاتا ہے اور اس کانٹرپٹ کے تین مین رولز تھے پہلا رول یہ کہ کوئی بھی پلیئر اپنی مرضی سے گیم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پلیئر کھیلنے سے منع کرے گا تو اس پلیئر کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا اور ان کے مطابق ایلیمنیٹ کا مطلب کیا تھا یہ تو ہم آگے ہی جانیں گے گیم کا تین سر رول یہ تھا کہ اگر میجورٹی اس گیم کو کھیلنا نہیں چاہتی تو وہ اس گیم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس کے بعد ان سب کو گیم کے لیے لے جائے جاتا ہے اب یہاں پر سیونگ اپنی کلاس میٹ سینگو سے بھی ملتا ہے جو کہ اسے بچپن سے جانتا تھا سیونگ اسے وہاں پر دیکھ کر کافی حران ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کسی بزنس کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا اب پہلے گیم کے لیے وہاں پر ایک کافی بڑے ڈال تھی اور اس گیم کا رول کافی سیمپل تھا اور وہ یہ تھا کہ ڈال جب بھی گانا گائے گی ان سب کو آنگے بڑھنا ہے اور جیسے ہی وہ گانا گانا بند کرے گی تو ان سب کو رک جانا ہے اور موف نہیں کرنا ہے اور اگر کوئی ہیل گیا تو اسے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا اب سٹارٹنگ میں تو یہ سب کچھ انہیں کسی پرانک کی طرح لگ رہا تھا لیکن جب ایک لڑکا ہیل جاتا ہے تو اسے شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے ایلیمنیٹ کا مطلب یعنی انہیں مار دیا جائے گا اب یہ دیکھتا وہ سارے لوگ کافی گھپرا جاتے ہیں اور انہیں پتا چل جکا تھا کہ وہ خطرے میں ہیں اسی لئے لوگ ڈرتے ہوئے پینک کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن اب کیونکہ گیم کا رول تھا اسی لئے جو جو بھی ہلتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے اور جتنے بھی سروائیور ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس گیم کو کمپلیٹ کر ہی رہتے ہیں لیکن جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے رڈ بارڈیس کو وہاں سے لے جائے جاتا ہے اور اب 456 پلیئرز میں سے صرف 255 ہی رہ گئے تھے اب کیونکہ وہ سارے پلیئرز اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ اب کوئی بھی گیم کھیلنا نہیں چاہتا تھا لیکن جیسا کہ رول نمبر 3 تھا کہ اگر میجورٹی چاہے تو وہ یہ گیم سکیپ کر سکتی ہے تو اسی لئے ان کا لیڈر یعنی فرنٹ مین ووٹنگ کرواتا ہے لیکن اس سے پہلے انہیں پرائز منی دکھائی جاتی ہے یعنی جو وینر کو ملے گی لیکن ان کیس اگر کوئی گیم کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو یہ سارے پیسے مرے ہوئے پلیئرز کی فیملیس کو مل جائیں گے اور یہ پرائز منی ٹوٹل 45 بلیونز وون ہوتی ہے اس کے بعد ہوتنگ کروائی جاتی ہے جس میں میجورٹی اس گیم کو کھیلنا نہیں چاہتی تھی تو اسی لئے گیم کو یہیں پر سٹاپ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کبھی فیوچر میں وہ لوگ چاہے تو اس گیم کو ری جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد سبھی لوگوں کو ان کے گھروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے نیکسٹ ہے سیونگ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور وہاں پر وہ پولیس کو سارے بات بتا دیتا ہے لیکن ان لوگوں کو سیونگ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور الٹا وہ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سیونگ انہیں وہی والا کارڈ دکھاتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس پر جو نمبر تھا وہ رونگ تھا اس کے بعد سیونگ جب گھر جاتا ہے تو اس کی مدل وہاں پر نہیں ہوتی ادھر سیونگ کا کلاس میں سیونگو اپنی مدل کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر سیونگ بھی آ جاتا ہے یہاں پر سیونگو افسٹ ہوتے ہوئے سیونگ کو بتاتا ہے کہ میرے اوپر چھ بلین کا کرز ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے کلائنٹس کی پیسے لے کر سٹوک مارجن میں لگا دیئے تھے لیکن آئل نکی لیے وہ سارے پیسے ڈوب گئے اور تب ہی سیونگ کے پاس ہسپیٹل سے کون آتی ہے سیونگ کی مدل کا پاؤں کافی انجرد تھا لیکن ڈائیبیٹس کا ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی چوٹ اور زیادہ بڑھ گئی تب ڈاکٹر سیونگ کو بتاتے ہے کہ تمہاری مدل کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ان کا پاؤں کارٹنا ہوگا لیکن اس آپریشن میں بہت سارے پیسے لگنے والے تھے لیکن ظاہر سے بات ہے سیونگ کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ایون اس نے تو اپنی مدل کے انشورنس کی پیسے بھی اڑا دیئے تھے تب ہی سیونگ پیسے مانگنے کے لیے اپنی وائف کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی وائف اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے پھر اس کی وائف اپنی ہسپنڈ کو بتاتی ہے کہ سیونگ آیا تھا پیسے مانگنے کے لیے اور تب ہی اس کا ہسپنڈ سیونگ کو پیسے دینے آتا ہے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میری فیملی سے دور رہو لیکن سیونگ اسے مارنے لگتا ہے اور تب ہی اس کے بیٹی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اس کے بعد سیونگ کا ایک فرینڈ اپنی بوس کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے لیکن اس کا بوس اسے پیسے دینے سے ملا کر دیتا ہے تو اسی لیے ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اس فائٹ کے دوران اس کے بوس کا ہاتھ مشین میں آ جاتا ہے تموکے کا فائدہ اٹھا کر سیونگ کا فرینڈ پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر اس کے بعد سیونگ کا فرینڈ اپنے گھر آ کر اپنی وائک کو کہتا ہے کہ پہلے فلائٹ لو اڑ جاؤ یہاں سے اس کے بعد سی بیوک ایک ایجنٹ سے ملتی ہے کیونکہ اس نے اپنی مدر کو نورت ایریا سے ساؤت ایریا میں لانا تھا سی بیوک وہی لڑکی جس نے سیونگ کے جیپ کارٹی تھی لیکن یہاں اپنی مدر کو لانے کے لیے سی بیوک کو وہ سارے پیسوں کے ضرورت تھی اب سی بیوک کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے جس سے اس نے پرامس کیا ہوتا ہے کہ میں مدر کو ضرور لے آنگی اس کے بعد ہمیں ایک آفیسر دکھایا جاتا ہے اور اس آفیسر کا بھائی کچھ ٹائم سے مسنگ تھا اسی لئے وہ آفیسر اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی تو پچھلے کچھ دنوں سے اپنے گھر پر بھی نہیں آیا اور جب وہ آفیسر گھر کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے کارڈ ملتا ہے وہاں پر اور اس آفیسر نے سیم ایسا ہی کارڈ پولیس ٹیشن میں سیونگ کے پاس بھی دیکھا تھا تو اسی لئے وہ آفیسر سیونگ کے پاس جا کر اسے اس بارے میں پوچھتا ہے لیکن سیونگ اسے کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد سیونگ جب اپنے گھر جاتا ہے تو اسے وہ کارڈ دوبارہ مل جاتا ہے وہاں پر اب سیونگ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس گیم کو جوائن کرے گا اسی لئے سبے پلیئرز کو ایک شپ کے پاس لے جایا جاتا ہے ادھر ہی وہ آفیسر بھی گارڈیوں کا بیچہ کرتے ہوئے اس شپ تک آ جاتا ہے وہ ایک گارڈ کو مان کر اسے پانی میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد ان سبے پلیئرز کو ایک آئیلنڈ پر مجود فیسلیٹی میں لائے جاتا ہے اب یہاں پر انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلا گیم کون سا ہوگا اور اسے کیسے کھیلا جائے گا اس کے بعد وہ لوگ اپنی الگ الگ ٹیمز بنا لیتے ہیں رات کو سہی بیوک اور اس کی فیمل فرنگ واشروم جاتے ہیں یہاں پر سہی بیوک گارڈز کی نظروں سے بچتے ہوئے اس فیسلیٹی کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ گارڈز بڑے بڑے برتنوں میں کچھ بنا رہے ہیں لیکن اب کیوں کہ گارڈز کو شک ہو جاتا ہے تو یہ گارڈ واشروم کو چیک کرنے کیلئے آتا ہے لیکن تب تک سہی بیوک واپس آ چکی تھی اس کے بعد سہی بیوک اپنی فیمل فرنگ کو ساری بات بتا دیتی ہے جو اس نے دیکھا تھا لیکن یہاں پر سینگو ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے اور وہ اس بارے میں سہی بیوک سے پوچھتا ہے جس پر سہی بیوک بتاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے برتنوں میں کچھ پکا رہے تھے اس کے بعد ان سبھی پلیئرز کو پلیگراؤنڈ میں لے جاتا ہے جہاں پر ان کے سامنے چار شیپز تھی چار شیپز میں سے انہوں نے کسی ایک شیپ کو چوس کرنا تھا اب یہاں پر سینگو کو پتا چل جاتا ہے کہ گیم کیا ہے اور کیا کرنا ہے ہمیں سینگو سے ان کو بتاتا ہے کہ سب نے الگ الگ شیپز کو چننا ہے اس کے بعد ان سبھی کو ایک چوٹا سا برتن دیا جاتا ہے جس میں کی شیپز بنی ہوتی ہیں اب گیم ان کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی طرح اس شیپ کو باہر نکالنا ہے بغیر ڈیمیج کیے لیکن اگر شیپ زرہ سے بھی خراب ہو گئی تو انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا یعنی مار دیا جائے گا اب یہاں پر سینگو تو اس لئے اس شیپ کو نکال لیتا ہے لیکن سیونگ اتنا زیادہ غبرا جاتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے لیکن پھر وہ کسی نہ کسی طرح کر کے اس گیم کو بھی جیت لیتا ہے اس کے بعد ان سب کو واپس سے روم میں لے جاتا ہے اب یہاں پر 187 پلیئرز واپس آئے تھے جن میں سے اب صرف 180 رہ دے تھے اس کی بعد ان سب کو کھانے کے لیے لے جائے جاتا ہے لیکن کھانے کی وجہ سے جینگ کی ایک لڑکے سے فائٹ ہو جاتی ہے جہاں پر جینگ اس لڑکے کو اتنا زیادہ مارتا ہے کہ وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان پلیئرز میں سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو گارز کے ساتھ مل کر مرے ہو لوگوں کے آرگنز نکال کر انہیں چائنیز کو بیچنے کا کام کرتا ہے اس لیے جب بھی دیڑ باڈیس کو لے جائے جاتا ہے تو وہ دیڑ باڈیس کو پائپ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ایک پلین کے کارڈنگ چل رہا تھا کیونکہ یہ سارا کچھ فرنٹ مین سے چھپ کر ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ کنٹرول روم میں بھی انہوں نے اپنا یہ کارڈ میں بٹھایا ہوا تھا جو کہ ان لوگوں کی سارے ویڈیو فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا تھا اور گارڈ تو ڈاکٹر کو گیم کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تھے تاکہ وہ سروائیو کر سکے یہاں پر ایک گارڈ اسی پلیئر ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ آج ہم نے پلیئرز کو جان بوجھ کر کھانا کم دیا ہے تاکہ وہ آپس میں لڑنے لگے جس سے ہو گئی یہ کہ سارے ویڈ پلیئرز گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے ساتھ ایک گارڈ ڈاکٹر کو اپنی اگلی گیم کے بارے میں بتا دیتا ہے اب تیس منٹ کے بعد وہاں پر لائٹس آف ہونے والی تھے اب یہاں پر سینگو کو پتا تھا کہ سیونگ کے ٹیم ضرور کوئی الٹا کام کرے گی اس لئے وہ اس ٹیم کو اپنے پاس بلا کر انہیں ریلیکس رہنے کے لئے کہتا ہے ادھر وہ جو ڈاکٹر پلیئر ہوتا ہے وہ جانگ کے ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر جانگ کو بتا دیتا ہے کہ اگلا گیم کیا ہونے والا ہے اس کے بعد لائٹس آف ہو جاتی ہے اور جانگ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر باقی سبی کو مارنے لگتا ہے جانگ ایک لڑکی کو مار کر سی بیو کو مارنے جاتا ہے لیکن تب ہی سیونگ اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد گارڈز وہاں پر آ کر ان سبی کو روک لیتے ہیں اور اب ٹوٹل اسی لوگ رہ گئے تھے اس کے بعد ان سبی کو تیسرے گیم کیلئے لے جا جاتا ہے اور یہاں پر انہیں دس دس پلیئرز کی ایک ٹیم بنانے کیلئے کہا جاتا ہے اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں اب کیونکہ جانگ کو اگلی گیم کے بارے میں پہلے ہی پتا ہوتا ہے اسی لئے وہ سبیو کی فیمل فرینڈ کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھتا اور وہ اپنی ٹیم میں صرف مردوں کو ہی رکھتا ہے اس کے بعد سینگو بھی اپنی ایک ٹیم بنا لیتا ہے اب کیونکہ ان ایک پلیئر کی ضرورت تھی تو اسی لئے سی بیو کی فیمل فرینڈ ان کے ٹیم میں شامل جاتی ہے اور یہ گیم اصل میں ٹگ آف وار کا ہوتا ہے یعنی انہوں نے اپنے سامنے والے ٹیم کو نیچے گرانا تھا اس کے بعد گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جینگ کی گیم بڑی آسانی سے اس گیم کو جیت لیتی ہے اس کے بعد باری ہوتی ہے سینگو کی ٹیم کی پلیئر نمبر ون یعنی وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ٹگ آف وارز کھیل رکھی ہیں اسی لئے ان سب کو گائیڈ کرتا ہے کس گیم کو کیسے جیتنا ہے تو اسی لئے وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کر کے اس گیم کو جیت جاتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ دیس منٹ کے بعد دوبارہ سے لائٹس آف ہو جائیں گی جس پر سینگو ان سب کو کہتا ہے کہ ریڈی رہنا تو اسی لئے وہ ٹی سائیڈ کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم پہرہ دیں گے اب جینگ کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک چلاک پیر تھا تو اسی لئے جینگ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے ٹیم اسے ہی سائیڈ پر نہ لگا دے یعنی اسے ہی اپنے راستے سے نہ ہٹا دے دوسری طرف ڈاکٹر اور گارڈز مل کر ڈرڈ باڈی کی آرگنز نکال رہے ہوتے ہیں اور ان آرگنز کو ڈیلیور کرنے جانا تھا گارڈ نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن تب وہ سبھی ایک ڈرڈ باڈی کی بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جس کی صرف ایک ہٹنی تھی اور وہ اسے زوم بھی کہہ رہے تھے اب یہاں پر جو گارڈ نمبر ٹوئنٹی نائن تھا یعنی جس میں وہ آرگنز ڈیلیور کرنے جانے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آفیسر تھا جو گارڈ کے بیس میں وہاں پر آیا تھا اور یہ سب باتیں سن کر اسے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ میرے بھائی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ بھی ایک ہی کڈنی تھی اس کے بعد نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن یعنی وہ آفیسر آرگنز کو ڈیلیور کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں راستے میں وہ آفیسر ڈوٹس کرتا ہے کہ ٹنل میں تو بومب لگا ہوا ہے تب نمبر ٹوئنٹی ایٹ اسے بتاتا ہے کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو اس جگہ کو بلاسٹ کر دیا جائے گا اب یہاں پر وہ آفیسر نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے اور انفرمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو اس پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اسی لئے وہ اس آفیسر کو اپنا فیس دکھانے کیلئے کہتا ہے اب یہاں پر وہ آفیسر اپنا فیس بھی دکھا دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر گن پوائنٹ بھی کر دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ آفیسر اس سے ایک ایڈنی والی آتمی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جسے تم زومی کہتے تھے جس پر وہ نمبر 28 اس سے کہتا ہے کہ وہ تو ایک لڑکی تھی اب یہاں پر نمبر 28 اس آفیسر کو کہتا ہے کہ تم لیڈر کے روم میں جا کر سارے انفارمیشن دیکھ سکتے ہو وہاں پر سب کا ڈیٹا ہے یہ جاننے کے بعد وہ آفیسر نمبر 28 کو مار ڈالتا ہے ادھر وہ ڈاکٹر گارڈ سے اگلی گیم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس بار گارڈ کو بھی اگلی گیم کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تب اسی لیے ڈاکٹر کو غصہ جاتا ہے اور وہ ایک گارڈ کو پکڑ لیتا ہے اور ان کی فائٹ ہونے لگتی ہے اسی فائٹ میں ڈاکٹر اس گارڈ کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایک گارڈ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دونوں پلیگراؤنڈ میں آ جاتے ہیں یہاں پر گارڈ ڈاکٹر کو اپنی باتوں میں پھسا کر اسے مارنے والا ہوتا ہے لیکن دبھی لیڈر انہیں فرنٹ مین آ کر اسے مار ڈالتا ہے اور بعد میں اس ڈاکٹر کو بھی مار ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں وہیے پر نمبر ٹونٹی ایٹ کے ڈٹ باڈی بھی مل جاتی ہے جس سے انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ فیسلیٹی میں کوئی گھس گیا ہے ادھر وہ آفیسر لیڈر یعنی فرنٹ مین کی روم تک پہن جاتا ہے تب وہ چیک کرتی کرتی ایک ایسی روم میں جاتا ہے جہاں پر سب کی ریکارڈ تھے اور جو وہ آفیسر ریکارڈ چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے سبھی وینرز کی ایک لیسٹ ملتی ہے جس میں اس کے بھائی کبھی نام تھا یعنی وہ بھی کبھی وینر تھا ادھر سبھی پلیئرز کو فورت گیم کیلئی لے جائے جاتا ہے جہاں پر ان سب کو اپنا اپنا پارٹنر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ پلیئرز کرتے بھی ایسا ہی ہیں اپنا اپنا پارٹنر چل لیتے ہیں صحیح بھی اکی فیمل فرنٹ بھی اپنا پارٹنر رومنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کا پارٹنر بننے کو تیار ہی نہیں تھا اس کے بعد سبھی پلیئرز کو دس دس ماربلز دیے جاتے ہیں اصل بھی یہ گیم ایسی ہوتی ہے کہ ایک پلیئر کو اپنے پارٹنر سے ساری ماربلز لینے ہوتی ہیں بغیر کوئی زور زبردستی کیے اور جو دوسرا پرسن ہوگا یعنی جس کے پاس ماربلز نہیں ہوں گے اسے مار دیا جائے گا پھر سینگو اور سینگو کا فرینڈ آرڈ اور ایون کا گیم کھیلتے ہیں جس میں کیونہوں نے گیس کرنا تھا کہ سامزے والی کی ہاتھ میں کتنے ماربلز ہیں اب یہاں پر سینگو کا فرینڈ سینگو کے سارے ماربلز جیت جاتا ہے جس کی وجہ سے لاسٹ میں سینگو کے پاس صرف ایک ہی ماربل بچتا ہے اب کیونکہ سینگو کو پتا چل جگا تھا کہ اب وہ بچ نہیں پائے گا اسے لیے وہ سینگو کے فرینڈ کو اپنے باتوں میں پسا کر اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ہار گیا تو ہارے ہوئی لوگوں کا میچ دوبارہ کروایا جائے گا اب یہاں پر سینگو دھوکے سے سینگو کے فرینڈ کے سارے ماربلز چینج کر دیتا ہے اس کے بعد سینگو ماربلز لے کر گارڈ کو دے دیتا ہے اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور جب سینگو کا فرینڈ ماربلز چینج کرتا ہے تو وہاں پر پتھر ہوتے ہیں ادھر پلیئر نمبر ون یعنی اس بڑے آدمی کی حالت خراب ہو رہی تھی اسی لیے وہ تو ادھر ادھر گھوم رہا تھا لیکن سینگو کسی طرح اسے کھیلنے کیلئے ایگری کر لیتا ہے اب یہاں پر وہ دونوں یعنی وہ بڑا آدمی اور سینگو بھی ایون آٹ کھیلتے ہیں اب ان میں سے وہ بڑا آدمی سینگو کے سارے ماربلز جیت جاتا ہے لیکن لاسٹ راؤن میں وہ بڑا آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا چوس کیا تھا تو یہاں پر سینگو اسے باتوں میں پسا کر اس کے سارے ماربلز لے لیتا ہے لیکن یقین مانئے کہ وہ بڑا آدمی کافی چلاک تھا اس نے ایک ماربل اپنے پاس سے رکھا ہوا تھا اور وہ دوبارہ سے ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اب یہاں پر سینگو اسے رکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میرے ساتھ ایک اور گیم کھیلو نا تب یہاں پر وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے سارے ماربلز دھوکے سلیے ہیں مجھ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتا تھا بس میں پاگل بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تب یہ سن کر سینگو اس پر تراث آ جاتا ہے اور وہ اسے ہی سارے ماربلز دے دیتا ہے اس کے بعد سہی بیوک اور اس کی فیمل فرنڈ بھی گیم کھیل رہی ہوتے ہیں ان کی گیم یہ ہوتی ہے کہ جو ماربلز کو دیوار کے زیادہ قریب پھینکے گا وہی جیتے گا پہلے سہی بیوک اپنے ماربلز پھینکتی ہے لیکن جب سہی بیوک کی فرنڈ کی باری آتی ہے تو وہ اپنے سارے ماربلز پھینک دیتی ہے لیکن جب سہی بیوک یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ اپنے فرنڈ کو دوبارہ پھینکنے کیلئے کہتی ہے اس پر اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ نہیں سہی بیوک میں بالکل اکیلی ہوں میری پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے تمہارے پیچھے تمہارا چھوٹا بھائی ہے تمہارا ویٹ کر رہا ہے وہ اور اسی وجہ سے سہی بیوک کی فرینڈ کو مار دیا جاتا ہے اس کے بعد ان سب کی ڈڈ باڈیس کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اس کے بعد وہ سب واپس سے روم میں آ جاتے ہیں یہاں پر جینڈ دیکھتا ہے کہ سہی بیوک کی وہ والی فرینڈ تو ابھی تک زندہ ہے جو کہ بڑی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سہی بیوک کی یہ والی فرینڈ جینڈ کی بھی فرینڈ تھی لیکن اب کیوں کہ ان دونوں کے بیچ کسی بات کو لیکن کلیش جل رہا تھا تو اسی لئے جینڈ کی وہ فرینڈ اسے بولی کرنے لگتی ہے اس کے بعد فرینڈ مین کو ایک ڈڈ باڈی کی پاس اس آفیسر کا آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے تب یہ فرینڈ مین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارے وی آئی پیس آ چکے ہیں تو اسی لئے فرینڈ مین انہیں لینے کیلئے چلا جاتا ہے پھر سارے وی آئی پیس کو ان کے روم میں لے جاتا ہے اس کے بعد فرینڈ مین وی آئی پیس کے آنے کے بارے میں ایک اور آدمی کو جا کر بتاتا ہے اور یہ ہی آدمی مین ہوتا ہے اور یہ کون ہوتا ہے ہم یہ آگے جانیں گے پھر ایک سلی کے سولہ تک نمبر پڑے ہوتے ہیں اور وہ سبھی پلیئرز اپنا اپنا نمبر لے لیتے ہیں نمبر کا مطلب یہ تھا کہ جو نمبر بھی ایک پلیئر پر آئے گا اس کی مطابق اس کی باری آئے گی اب یہاں پر لاسٹ میں پہلا اور آخری نمبر رہ جاتا ہے یعنی ایک اور سولہ تو یہاں پر سیونگ کنفیوز آجاتا ہے کہ اسے کون سا نمبر چوز کرنا چاہیے اگر اس نے پہلا نمبر لیا تو وہ فسے گا اور مرے گا کیونکہ اسے نہیں پتا کہ گیم کیا ہے اور اگر لاسٹ نمبر لے گا تو کیا پتا اس کی باری ہی نہ آئے ٹائم کم رہ جائے اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ سیونگ کو کہتا ہے کہ مجھے پہلا نمبر چاہیے کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی فرسٹ نمبر پر نہیں آیا جس کے بعد انہیں گیمنگ روم میں لائے جاتا ہے ٹائم پڑ گلاس آم گلاس پر پاؤں رکھتے ہی وہ ٹوڑ جائے گا اور وہ لوگ نیچے گر جائیں گے اس کے بعد گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب جینگ سب کے سامنے ہوتا ہے اور وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا یا تو وہ آگے جائے یا سارے ہی مر جائیں اور تب ہی جینگ کے سامنے اس کی وہی فرنٹ آ جاتی ہے جو اسے بولی کر رہی تھی اور وہ جینگ کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس دن تم نے مجھے دھوکہ دیا میں تمہیں مار دوں گی اس کے بعد وہ جینگ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے لے کر نیچے گھت جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے اب وہاں پر ایک آدمی تھا جو کہ گلاس کمپنی میں کام کرتا تھا اور اسے پتا تھا کہ ٹائم پڑ گلاس کونسا ہے لیکن جو فرنٹ مین کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے تو وہ لائٹس آف کروا دیتا ہے تاکہ وہ گلاس کو پہچان ہی نہ پائیں اب لاسٹ میں ایک ہی سٹیپ بچتا ہے اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا اسی لئے سینگو اس آدمی کو دھکا دے دیتا ہے تو یہاں پر سینگو سیونگ اور سائی بیوگ بریج کو پار کر لیتے ہیں لیکن گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں کافی چوٹ لگ جاتی ہے خاص طور پر سائی بیوگ کو ادھر اس آفیسر نے ایک سیونگ کو مار کر اس کی جگہ خود لے لی تھی اب ایک وی آئی بی کو اس آفیسر پر شک ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اپنا ماسک ریموف کرو لیکن وہ آفیسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میں اندر جا کر اپنا ماسک ریموف کروں گا اس کے بعد وہ آفیسر اس وی آئی بی کو لے کر اندر جلا جاتا ہے اندر جا کر وہ آفیسر اس وی آئی بی کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور اس بات کا پتہ فرنٹ مین کو چل جاتا ہے اسی لیے فرنٹ مین اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اس آفیسر کو دیکھ لیتا ہے اسی لیے وہ آفیسر وہاں سے بھاگ کر آئی لینڈ پر آ جاتا ہے فرنٹ مین بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئی وہاں پر آ جاتا ہے اب یہاں پر وہ آفیسر اپنے سینئرز کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کال کٹ ہو جاتی ہے پھر وہ آفیسر انہیں سارے ثبوت بیچتا ہے لیکن وہاں پر نیٹورک نہیں تھا اس کے بعد فرنٹ مین آفیسر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ان کے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے لیکن وہ آفیسر تو اس فرنٹ مین پر گولی چلا دیتا ہے اس کے بعد فرنٹ مین اپنا ماسک اتار دیتا ہے تو وہ آفیسر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئیوں نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی ہے وہ اس کے بعد آفیسر کا بھائی یعنی فرنٹ مین اسے شوٹ کر دیتا ہے اور وہ جا کر پانی میں گرتا ہے ادھر کلاس لگنے کی وجہ سے سائی بیو کافی انجیر ڈھو گئی تھی اور اس کا بہت سارا کون بھی بہرہا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں سروائیورز کو ڈینر کے لیے لے جائے جاتا ہے اور ان کے پاس ایک ایک نائف بھی رکھ دیا جاتا ہے مطلب رات میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو مار دے گا تب اس یونگ ناوٹیس کہتا ہے کہ سائی بیو کی حالت کافی خراب ہے اسی لیے وہ سائی بیو کو کہتا ہے کہ فکر مت کرو ہم دونوں ساتھ ہیں اور اس گیم میں ہم دونوں مل کر سینگو کو ہرا دیں گے اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے باہر نکل جائیں گے اور پیسوں کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیں گے سائی بیو کو اسے بتاتی ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے میں اورفل ایچ پر چھوڑ کر آئی ہوں اور اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر باہر جائے گا تو اسے ان دونوں کی فیاملز کا خیال رکھنا ہوگا اب سائی بیو کی حالت کافی خراب تھی اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی اسی لیے سیوم کوئی مدد لانے کے لیے جاتا ہے لیکن جب تک وہ واپس آتا ہے تب تک سینگو سائی بیو کو مار چکا تھا پھر نیکسٹ ان دونوں کو گیم نمبر سکس یعنی لاسٹ گیم کیلئے لی جائے جاتا ہے گیم کا رول بڑا ہی سیمبل تھا کہ مار دو یا مر جاؤ اور اس گیم کا نام ہوتا ہے سکوٹ گیم اس کے بعد گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے لیکن لاسٹ میں سینگو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب ہی سیوم کہتا ہے کہ میں اس گیم کو رکنا چاہتا ہوں اور تب ہی سیوم سینگو کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن سینگو تو اپنے آپ کو ہی مار ڈالتا ہے جس کی وجہ سے سیوم گیم جیت جاتا ہے پھر فرنٹ مین سیوم کو کہتا ہے لیکن مجھے اس کی امید نہیں تھی اس کے بعد سیوم کو اس کے گھر پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک ایٹی ایم کارڈ بیٹھا اور جب سیوم اس ایٹی ایم کارڈ کو جاگر چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے پیسے اس کے ایک آؤٹ بھی بیج دیا جاتے ہیں اس کے بعد سیوم اپنے گھر جاتا ہے لیکن تب تک اس کی مدر کی ڈائت ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ایک سال بعد کا زین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیوم کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے یعنی وہ کافی نشہ کرنے لگیا ہے اور اس نے اب تک ان پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ایک دنے پھول بیچنے والی عورت سیوم کے پاس آتی ہے اور وہ اسے سیوم ویسا ہی کارڈ دیتی ہے جس میں ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا اور پھر سیوم اس ایڈریس پر جاتا ہے جہاں پر اسے پتہ جلتا ہے کہ یہ سارا کی عدلہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس بڑے کا ہے پلیئر نمبر ون کا اور وہ ابھی بھی زندہ ہے یہاں پر وہ بڑا آدمی اسیوم کو بتاتا ہے کہ میں اپنی لائف سے بور ہو چکا تھا اور یہ سارے گیم میں نے اپنی کلائنس کے ساتھ مل کر بنائی تاکہ میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر انجوائی کر سکوں لیکن ہاں ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا ایسا کرنے کے لیے اور میں نے گیم میں اسی لیے پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ گیم دیکھنے سے زیادہ اسے کھیلنے میں مزہ آتا ہے وہ کہتا ہے جو پیسے تمہارے پاس ہے وہ میری ہی ہے اور یہ کہتے ہی اس بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سیونگ سائی بیو کے چھوٹے پائی کے پاس جاتا ہے اور اسی لے کر وہ جاتا ہے سینگو کی مدر کے پاس اور وہ سینگو کے مدر کو کہتا ہے کہ اس بچے کا خیال رکھنا ساتھ ساتھ وہ اسے ایک بیعت بھی دیتا ہے جس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اس کے بعد سیونگ سٹیشن پر جاتا ہے جہاں پر اسے وہی ارنام پرسن ملتا ہے جو کہ اسے مووی کے سٹارٹ میں بھی ملا تھا یہاں پر سیونگ اس کا پیچھا بھی کرتا ہے لیکن تب تک وہ باغ جکا تھا پھر سیونگ اس کارڈ پلے نمبر پر کال کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو کیوں کھیل رہی ہو لوگوں کی زندگی سے لیکن آگے سے اسے ریسپوس آتا ہے کہ سیونگ